اس مسئلہ میں جو ہمیں کامیابی تھی بطور شکرانہ ہے عیسیٰ علیہ السواب ہے شہادہ کا بس یعنی ایک اجتماع ہے جو کہ اپنے وقت میں شروع کو پھر ختم ہو جائے گا یہی ہے نا صورتحال انشاءاللہ اور آسف عشق جلالی صاحب آپ بتائے گا کہ اب یہ میں اگین یہ بات ہو گئے یہ میں دونوں کو جھوڑ نہیں رہا آپ سے پوچھ رہو کہ اب کیا ہے اگر حکمت استیفان نہیں دیتی یعنی ارانہ صلو اللہ صاحب دن کا آپ مانگ رہے ہیں یا جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے تو آپ کیا کریں گے کب تک بیٹھ رہیں گے ابھی ہمارا درنہ جاری ہے اور انشاءاللہ باران بیو روبر شریف ہم یہی منائیں گے اور لاہور کے سارے جلوسوں کو ہم انشاءاللہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ یہی پہنچے قریبی شہروں کے جلوس بھی پہنچیں گے اور اس طرح ہمارا درنہ جاری ہے اور یاستیفے کے نام ملنے تک جاری رکھیں گے ہاں انشاءاللہ تو آسف حسین صاحب یہ میں آپ کی ڈیمانڈ کے صحیح غلط ہونے بہت بہت نہیں کر رہا لیکن میں بیسے پوچھ رہاں کہ اگر یہ کسی معاصر میں اگر یہ اس طریقے کے سلسلہ چل پڑے گا کہ ایک بیس دن کا ہوا درنہ ختم ہوا آپ کا اب شروع ہو گیا اس کے بعد اگر کچھ اور تو پھر یہ ایک روش یہ کیسی ہے سوسائیٹی میں اگر اس طریقے سے ہر کوئی اپنے اپنے موقع پہ یہ کوئی روش ہے میں نے اور اخمارلہ خادم حسین صاحب نے تو شروع نہیں کی یہ تو آپ دیکھتے ہیں کتنے درنے لوگوں کے ہوتے آئے ہیں اگر وہ اپنے دنیا کے مقاصد کے لیے دیتے ہیں تو ہم نے دینی مقاصد کے لیے دیا تو اس میں کیا رہ جائے وہ تو آگے پہلے کئی درنے ہوتے رہیں ہم نے تو انہوں نے بھی اور ہم نے ختم نبوت کے لیے دیا خادم حسین صاحب میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں حضور آن ائر اگر آپ کی اجازت ہو جی فرمائی گزارش یہ ہے کہ وہ ہم شروع سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے موقع پہ بات کر لیں سارا اور یہ ساتھ زحمت دینے کا مقصد دیا تھا کہ یہ سارے سوالاتیں اس کو قوم کی ذہن میں ہیں اور ہم اس لیے اب وہ یا تو کچھ افراد جو آپ سے منسلک ہیں یا پھر وہ نام استعمال کر رہے ہیں جو بھی ہے وہ ٹیم کو انہوں نے فونز کر کے اپنے غم و غصے کا اور ناراضگی کا اظہار اور مزید بھی بہت کچھ کہنا شروع کر دیا ہے ٹیم کو کہ یہ آپ نے کیوں یہ پروڑیم اور یہ وہ تو حضور میں نے کہا یہ آن ایری گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو یہ کیا اب یہ یہ سلسلہ ایک دھنکیوں والا ہو گیا ہے وہ ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے خادم حسین نبیل صاحب کیا ہو رہا ہے کچھ افراد جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اپنی ناراضگی کا یہ وقوف ہے بات انہوں نے پوچھی ہے مجھ سے پوچھی ہے ڈانک صاحب سے پوچھی ہے بات کرنے میں کیا بات ہے تو ذرا آپ فرمائیے وہ آپ کے سامنے بیٹھے میں کہ ذرا حوصلہ رکھیں کوئی بات نہیں ہے ہم اتنا بڑا نام لے رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے عدم تشدد پرداشت یا کم سے کم ٹیم کو تو نہ کریں یہ ذرا آپ فرما دیجئے میں نے کہی یہ آپ سے گزارش آنے ہی کرنا نہیں کسی کو بھی جو ہے وہ بات نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے بات ہوتی ہے ہنہوں نے نہیں فرمایا میں نے بھی بات کی ہے بات کرنے میں اجاز اشرفی صاحب سے فرمائیے گا کہ ذرا ناراض نہ ہو اجاز اشرفی صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں اور وہ بڑا سلسلہ چل رہے ہیں وہ ٹیم کے ساتھ اس وقت ہوں گا اجاز اشرفی صاحب کو بلائیں جی نہیں نہیں یہ بات اجاز اشرفی صاحب ٹھیک ہے جناب بڑی 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 نوازش بڑی نوازش اچھا اب یہاں آگے بڑھتے ہیں اس میں آسلہ بشر جلالی صاحب آپ نے بھی جو اپنے ایک تحفظات کا جو اظہار کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو آپ نے ملکل یہ ڈیکلیریشن دے دی کہ آپ اپنے اس مطالبے کو نہیں دور آرہے کہ نانا سنواللہ صاحب پیش ہو سامنے لیکن آپ نے باقیت ہے ڈیکلیئر کر دیا یہ رویش ٹھیک ہے کہ ابھی آپ نے وہ تحقیقات اور صدیت کے عمل کے بغیر اپنے لیکنیر کر دیا یا کسی کو بھی فور دیٹ میٹر اصل میں اس کی اس کی نا لیمیٹیشن گزر گئی ہے انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ چار پانچ روز میں ہم ان کو پیش کریں گے اب مہینہ گزرنے کو ہے تو اس پر ہم نے کہا بلکل توجہ نہیں کر رہے جو کہ ہم نے مطالبات میں جو لکھ کر ان کو دیا تھا اس میں یہ ساری باتیں تھی کہ انہیں برطرف انہیں کپڑنا گیا انہیں وہ کلمہ نئے سرے سے پڑیں گے اور وہ وزیر نہیں رہ سکتے کہ انہوں نے آئین سے تصادم کیا ہے اور قرآن و سنت کے بلکل متصادم گئے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے ان سے کی ہوئی ہیں اب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کے آگے مزید سمجھائیں اور مزید ان کے لیے مسئلے کو حل کریں ٹھیک ہے لیکن آپ اس رائے سے اگری نہیں کرتے کہ ہمیں کہ یہ تحقیقات کے بعد کوئی ایک حتمی رائے تحقیقات کے بعد دینی چاہیے یا کس یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں تحقیق تو ہم نے مکمل کی مجھے کہا تھا خادہ سعید رفیق نے اور سید زہین قادری نے کہ کچھ علماء نے ان کے فتوے دیئے ہوئے ہیں کہ وہ صحیح ہیں تو میں نے کہا ان علماء کو میرے سامنے بٹھائیں اور لائیو گفتگو کریں قوم سن لے اگر میں اپنا موقع ثابت نہیں کر سکوں گا تو میں اپنا مطالبہ واپس لے لوں گا اب یہ بتائیے کہ خادم حسین نزوی صاحب آپ کا اگلے انتخابات میں باقاعدہ طور پر ایک کسی بھی اور سیاسی جماعت کی طرح باقاعدہ الیکسہ لینے کا اراد ہے ہے خادم حسین نزوی صاحب یہ کیمرہ بند ہو گیا اچانا کیا ہوا ہے خادم حسین نزوی صاحب کو میری آواز آرہی ہے سر چیک کیجئے درہ دیکھیں یہ کیا سیاسی حوالے سے یہ آپ کے بھی کچھ ہیں ازائم آسف حسین نزوی صاحب بلکل ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں بھی اپنی آواز پہنچائیں گے اگرچہ میں خود الیکشن نہ لڑوں لیکن میں تو کہا ہوں کہ ہم دو بار ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے بیٹھ کے بہر بہر کے آیا ہیں اب ہم پارلیمنٹ کی اندر سے تحفظ ختم نبوت کے لیے آل سنت کی کوئی توانہ آواز وہاں سے سامنے لائیں گے اور ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو یہ آپ کا رول نہیں تھا یہ جو دو الیکشنز میں حصہ لیا ہے انہوں نے اس میں ہم نے ان کی سپورٹ کیا ہے ہم نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا آپ نے سپورٹ کیا انہی لوگ کو یعنی یہ خادم رضیوی صاحب کی دماغت جی جی اچھا چھیک اب آپ کے مذاکرات کا معاملہ کہا تک پرچھا ہے حکومت میں کسی زیادہ آپ سے رابطہ ہوا ہے ہمارے مذاکرات فی الحال رکے ہوئے ہیں اور ایک بار انہوں نے رابطہ کیا تھا سیزیم قادری صاحب نے لیکن ہم نے کہا کہ جو پہلے مطالبات ملزور ہوئے ان پر عمل کروا پنجاب میں سپیکروں کو چلانے کا آپ نے کہا تھا کہ ہم چند دنوں میں چاروں طرف سپیکر چلا دیں گے ابھی تک نہیں چلے آپ پہلے عمل کریں پھر ہم سے بات کریں سالیسوں کا بھی چونکہ دور چلا ہوا ہے آج کل اور ابھی چلا ہے حالی میں اس لیے آپ سے پوچھ رہو ہے سوال کسی سالس نے رابطہ کیا کسی بھی نہ سالس نے رابطہ کیا نہ رابے نے نہ خامس نے ہم تو اپنا بیٹھے ہیں پنجاب سمبلی موقف کیا ہے آپ کا سالسی قبول ہے یا نہیں آپ چاہتے ہیں کہ حکومت سے بات ہوئی حکومت ہی بات کرے بس یا ٹھیک اگر کوئی سالس زامن منتا ہے تو ٹھیک نہیں اصل تو چونکہ ہمارے سامنے فریق حکومت ہے لیکن اگر حکومت ناہل ہو جائے جس طرح فیض آباد میں حکومت کی ناہلی سامنے آگئی تو سالس انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہئے تو اگر یہاں بھی سالس کردار ادا کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا لیکن یہ حکومت جو ہے اس کی نالائقی ضرور ثابت ہوگی سر بطور مجموعی آپ کیا اس میں آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ ایک فرط کابینہ جماعت یا پارلمان آپ اس میں باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے کیا رائے رکھتے ہیں یہ جو سب کچھ ہوا ہے جو علف نامہ کی تبدیلی کے حیال سے جی 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 اس میں یہ ہے کہ وہاں میں نے کٹیگریز بیان کی ہیں شریف فتوہ میں جتنے بھی ارکان پارلمنٹ ہیں جنہوں نے پڑے بغیر دسخط کر دیئے ان کی بھی سزا ہے انہیں تا حیات ناہل قرار دینا چاہیے اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے آلہ کار ہے سولت کار ہیں انہیں تا حیات جیل میں ڈالنا چاہیے اور اگر کادیانیوں کی کا آلہ کار بن کے کسی نے کیا تو پھر اس کو فنسی پہ چڑھانا چاہیے باقی اس میں گزشتہ رات جو سب کمیٹی کے بارہ ارکان ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے باز نے کہ ہم نے تو ختم انبوت کی کوئی تبدیلی نہیں کی یہ لفظ سنے ہی نہیں تو یہ لگتا ہے کہ پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہے اس کے کچھ علاقار ہیں اور یہ واضح ہے کہ جرم اگرچہ بارہ کریں یا چوتیس کریں ایک جماعت کے کریں یا ساری جماعتوں کے کریں جرم جرم ہے اس جرم میں سب کو سزا ملنی چاہیے اور کسی کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے اور اس میں جو ڈیشنل کمیشن بنانا چاہیے جو مہین کرے کہ جرم کس کس کا تھا صرف زائد حامد کے صیفے سے تو مسئلہ حالی نہیں ہو رہا وہ تو رزاکہ رہا میں نے استفادیا اور آگے اس کو بڑی سیٹ ملنے والی ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے شریک جرم ہیں ان سب کو سزا ملنی چاہیے خواہ جتنی جماعتوں کے ہوں میں بیٹ میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے لئے سب بڑے قابل اعترام ہیں اور ظاہر ہے حکومت پاکستان ریاست میں سالز بن کے معاہدہ کیا ہے سب کچھ ہے تو بلکل ٹھیک ہے تو ستیکھولڈر ہیں اس اعتبار سے اس کانٹیکس میں ابھی اس انٹرویو کے دوران یہ کیمرہ بند ہو گیا ہے وہاں خادم حسین نزوی صاحب کا یہ کیمرہ بند کروایا گیا ہے یہ ٹیم ہماری یہ وہاں پر موجود ہے یہ میں آن ائر گزارش کر رہا ہوں اور ہمارے لئے سب بہت قابل اعترام ہیں یہ ذرا پلیز اس سلسلے کو دیکھ لیجئے میں نے اسی لئے آن ائر اس پر ایڈرس کیا اور خادم حسین نزوی صاحب کو ایڈرس کیا اور نام لے کر اس لئے ایڈرس کیا کہ کوئی ابحام نہ رہ جائے ہم ربی الاول کے مہینے میں کل اس کائنات کل کی جو شب ہے وہ اس سال کی سب سے خوشیوں والی شب ہے اور ہم آقا کا تذکرہ کریں گے کل اور یہ سارا معاملہ ان سے جڑا ہے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں تشدد کا انصر آئے اس میں دھمکیوں کا انصر آئے یہ نا قابل قبول بات تو ہے ہی لیکن یہ ناخوشگوار بات بھی ہے میں یہ اونیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ٹیم درہا پر موجود ہے اچانا جو کیمرہ بند ہوا ہے ٹھیک ہے ٹیم ہے وہ ٹیم ہے وہ ہمارے نکل رہی ہے لیکن وہ ایک دم سے کیمرہ بند کر دیا گیا چلنے جانب آپ ان کو بحفاظت ٹھیک ہے یہ ایک عجیب مجھ نہیں معلوم کہ میں اس پر کیا کہوں اس کو میں آہستہ سے وائنڈ اپ کرتا ہوں اگر ہو سکے تو خاضر نجی صاحب سے گزارش کرنا کہ فون پر آسکے ہمارے ساتھ تاکہ میں اس پر ایک بات کرلوں ان سے یہ مجھے بتا دیجئے آسف عشد علالی صاحب اب اس ساری بحث کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے آپ کا موقع ٹھیک ہو سکتا ہے ان کا موقع ٹھیک ہو سکتا ہے دونوں کا ٹھیک ہو سکتا ہے لوگوں کی دونوں کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے خدا رکھت ایسا کہی ہے کہ جس میں معاشرے میں یہ بات پروان چڑھائیں کہ یہ بالکل این ممکن ہے کہ کسی کی رائے آپ سے الگ ہو میں خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کوئی کفریہ بات یا وہ نہیں کہہ رہا سمجھ رہا ہے میں کس پیرہ ہیں بات کر رہا ہوں اختلاف میں رائے کی بات بھی احترام کا انسر نہیں جانا چاہیے یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں اب آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے خادم رزمی گروپ کے بارے میں رائے لے رہا ہوں نہیں میں بطور مجموعی بات کر رہا ہوں کہ ایک ادم برداشت کی رویہ نے بڑا زنم لی ہے سوسائیٹی میں جو کہ بہت پریشان کن ہیں جو کہ بہت افسوسناک ہیں اس ملک میں اتنے سارے لوگ مذہب ہر فرقہ ہر کا اپنا رنگ ہے بڑے محبت کرنے لوگ ہیں غلط پیغام نہ جائے کوئی اور نہ اسے گزارش کرنوں گا اس جواب میں خادم رزمی گروپ کے بارے میں کوئی نہ کہی گا میں جنرل بات کر رہا ہوں میں آپ کی محبت بری باتوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ ہمارے دروازے مولانا خادم حسین رزمی صاحب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ باہم اتحاد محبت پیار سے کام کیا جائے کیونکہ مسلک ایک ہے نظریہ ایک ہے اور برخصوص جو ادا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار آمنے سامنے نہ ہو اگرچہ جماعتی شخص جدہ جدہ ہو مگر سنی ووٹ تقسیم نہ ہو اور اس سلسلہ میں میں نے تو اپنے سارے کارکنوں کو یہ کہہ رکھا ہے اور اللہ کے فضل سے سب عدب و احترام کے ذابطیں ہر وقت پورے رکھتے ہیں اور مولانا خادم حسین رزوی صاحب سے اگرچہ یہ ایک مسئلہ پر ایک انتظامی یا وقت کا اختلاف ہے لیکن ہمیں ان کی دینی خدمات پر کوئی شک نہیں وہ جس طرح ڈٹ کے انہوں نے انیس دن تک مقابلہ کیا وہاں پر کارکنوں نے مقابلہ کیا انہوں نے مقابلہ کیا اس کو ہم خرید تحسین پیش کرتے ہیں یہ تو ایک سپیسیفک بات ہوگی بڑے اچھی بات بڑے اچھی بات ہے لیکن یہ میں جنرلی پوچھ رہا ہوں یہ تو ایک سپیسیفک آپ نے بات ہے جنرلی بھی اگر کچھ بھی لوگ ہیں جو کہ آپ کی رائے سے آپ کی نظری سے ذرا مختلف نظریہ بھی رکھتے ہیں احترام کی تلخیم کرتے ہیں آپ سب کو کہ بھائی ٹھیک ہے نظریہ مختلف ہے لیکن سب کا احترام آہ بلکل بلکل اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے آخری بات بتا دیجئے آپ کو لگتا ہے یہ ساری ایکٹیوٹی سے پولٹیکل حوالے سے فائدہ ہوا ہے آپ کو اگلے انتخابات میں اس کا بینفٹ ملے گا آپ کو ووٹس کی اعتبار سے اصل ہم ووٹ لینا یا الیکشن لڑنا وہ دنیا کے لحاظے ذہن میں ہے ہی نہیں ہم تو اتنے مصروف ہیں یہ لکھنے میں پڑھنے میں پڑھانے میں ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے جو حضرات سیاست میں ہیں وہی آگے آئیں لیکن اگر ہمیں آنا پڑے تو ووٹ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست وہ ایک نبوی شعبہ ہے اور اس میں صرف دین کی خدمت اور معاشرے کی اصلاح اور مظلوم کو ظالم سے حق لے کر دینا یہ ایک کام ہے دینی کام اس کے لیے اگر مجبوراً آنا پڑا تو دیکھیں گے ورنہ ہماری تو دیگر بہت سی مصروفیات ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت نوازش آسف آسف جلالی صاحب آپ کا بھی پریہ اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنی دیر تاکہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نوازش اللہ بدامی صاحب آپ کو جزائے خیر آتا نوازش نوازش خادم حسین رزوی صاحب آپ اس وقت ہے نہیں موجود لیکن میں آپ نے پرغیم کے لیے وقت نکال لیا آپ کا بہت شکریہ اور میں پھر وہی گزارش کروں گا خیر آپ یہ معاملات وہاں ٹھیک ہو گئے ٹیم ہماری نکل گئی ہے لیکن یہ کچھ ہم نے اسی لیے اونیر ہی کہہ دیا کہ پھر آپ اس معاملے کو پریز دیکھ لیجئے گا اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے اس میں کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور اکرم احمد مصطبع محمد مصطفی وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پر ہماری جان قربان ہمارے ماں باپ قربان ہمارے بچے قربان ان کے نام پر ان کی نالین کے صدقے ہیں جب کچھ ہے مطلب کیا کیا اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے اور اللہ کرے کہ اس ملک میں اس پر کوئی بھی سپیسیفک تفسرہ کیے بغیر چونکہ میرا احمد سب نہیں ہے لیکن اللہ کرے کہ اس ملک میں ہم یہی دیکھتے رہے ہیں اور ایسا ہی ہے معاملہ حالی یا کوئی فضا اگر کچھ ہوئی بھی کسی بھی وجہ سے تو لونگ رن میں انشاءاللہ یہ رہے ہیں کہ اس نام پر ہمیشہ صرف محبتیں باٹی جائیں یہ نام محبتیں باٹنے کا نام ہے پیار باٹنے کا نام ہے اور کل تو پھر شب ہی ہوئے تو آئیے اس دعا کے ساتھ آسکی پرائیم کا ستام کرتے ہیں کل کی شب آقا کی ولادت کی شب ہے کل کی شب سے زیادہ متبرک شب میرے ذکھیال میں تو کوئی ہو نہیں سکتی بجھے تخلیق کائنات کا ظہور ہوا ہے کل اللہ کرے ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں اور پاک ناموں پر پاک پیغامات کو آگے پہنچائے کیونکہ جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروس ساتھ علاقوں سلام زندگی رہی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کے پرائیم بلاقات ہوگی اور رات دس بجے یار بھائی ڈیجیٹل پر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ براہ راست نشریات کا بھی آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ میری میری ٹیم کی ہم سب کے خانوادوں کی اور آپ سب کی جانوں کا اور ہمارے احوال کھواری عزتوں کا محافظ ہو اللہ حافظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال کرتی ہوں پریمیم کوالٹی ایوہ وی ٹی ایف بناسپتی جو ہے ورچولی ٹرانس فیٹ فری ایوہ وی ٹی ایف بناسپتی میں ٹرانس فیٹ ہے ایک فیصد سے بھی کم جبکہ عام بناسپتی میں ہے بیس فیصد تا جو دل کے لیے نقصان دے ہیں ایوہ کی مخصوص پیکس کے ساتھ پائیں ایک ادھر سرونگ سپون بیلکل فری ایوہ آپ کی صحت کے لیے محافظ ترین بناسپتی جب بھی چاہو جینا خود کو روکو کبھی نہ مجھے اڑنے تو انوویٹیو ڈائجیسٹف بسکٹس کھائن پیل بھر مزہ من بھر پرکٹ کوئی گیم نہیں جنون جیت کا مقابلہ تو پلیئرز میں ہی ہوتا ہے مگر جیت کا جشن تو سب مل کر پاک جشن کی یہ لوہیں اور بھی آتگار بن جاتے ہیں جب ساتھ میرا ایکو سٹار ایلی تیوی ایکو سٹار ایلی تیوی اندر کا کرکٹر جگہ ہے دیامنڈیز دیرہ سلک دل دیوار ساف دیامنڈ پینٹ دی نمبر ون سلیگ نشنل براند اندر دیوی جنگ ہونگ روگا دیجیل سمارٹ ٹی وی انجوی کیجئے ہزارو اپس وید انڈوید 4.4 پلس قوارد پلس پروسسر یو میک ساند تکنالوجی بیلت ان دیول چونہ اب بغیر باکس کے دیکھئے بارہ سو سزائے دیجیل جنگ ہونگ روگا دیجیل سمارٹ ٹی وی جنگ ہونگ روگا